میں یہاں سے لاکھ کر بلو کے ساتھ یہاں ملاتا ہوں گرین کے ساتھ یہاں ملاتا ہوں یعنی کہ بلو گرین اس کے اندر بھی ہے 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 بلو گرین یہ ہوتے ہیں نا وہ لاکھ اور انلاکھ بھی دو تارے ہیں یعنی کہ ہم ارث کرائیں گے تو ہمارے ساری گاڑی کے دروازے لاکھ بھی ہو جائیں گے اور انلاکھ بھی ہو جائیں گے اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ رہیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنی ایمان میں رکھے آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کے یوڈیویپ چینل ہے دوستو جن لوگ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کی یا ان تمام لوگوں سے ایک ازارش کروں کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور پیس کر دیں تاکہ آپ تک آنے والی ویڈیوز میں آسانی کے ساتھ پہنچا سکوں دوستو ای 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 فی آٹو الیکٹیشن ہے ایفی آٹو لیکٹیشن کا کورس اکیڈمی کے اندر بھی پراپر طور پر کلاسیز ہو رہی ہیں اور جب بھی مجھے ٹائم ہیتا ہے میں وقتاً فاقتاً کوئی نہ کوئی ویڈیو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں تاکہ جو لوگ میرے تک نہیں پہنچ دیتے ان تمام لوگوں تک انفرمیشن پہنچ جائے اس کے علاوہ آج کی جو ویڈیویں اس کے اندر میں آپ کو سینٹر لاکنگ سپین کرنے والا ہوں بہت سارے لوگوں نے پوچھا تھا کہ سینٹر لاکنگ سینٹر لاکنگ سینٹر لاکنگ حالانکہ میں نے سینٹر لاکنگ پہ تین چار ویڈیو میرے چینل کے اوپر مجود ہیں لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کوشش کریں وائٹ بورڈ کے اوپر ہم ایکسپین کر دیں اس کے اندر میں آپ کو سینٹر لاکنگ سپین کرنے لگا ہوں اور کچھ لوگوں کے کوئیچن تھے کہ یار ماسٹر سیڈ پر آپ پانچ تاروں والی موٹر لگاتے ہیں اور پچھلی دونوں پر آپ دو دو تاروں والی موٹر لگاتے ہیں یہ کیوں لگاتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو ڈرائیور سیڈ ہوتے ہیں وہاں پر پانچ تاروں والی موٹر لگتی ہے یہ سینٹر لاکنگ موٹر ہوتی ہے اور جو پچھلے دو دروازی ہوتے ہیں اور پسنجر سیڈ ہوتی ہوتی ہے اس کے اندر دو دو تاروں والی موٹر لگتی ہے پانچ تاروالی موٹر جو ڈرائیور سیٹ کے اندر لگائی جاتی ہے اس کو کیوں لگا جاتا ہے وہ اس لیے لگا جاتا ہے کہ اگر ہم لوگ گاڑی کو سینٹر لاک کی ریمورٹ گم جائی ہیں لاک اور انلاک نہیں ہو سکتا ریمورٹ ہمارا گم گیا ہے تو ہم چابی سے گاڑی کو لاک اور انلاک کریں گے تو ہمارے سارے دروازے لاک اور انلاک ہو جائیں گے اگر ہم ڈرائیور سیٹ کے دروازے کو لاک اور انلاک کریں گے ہماری گاڑی کے سارے دروازے لاکھ بھی ہو جائیں گے اور انلاکھ بھی ہو جائیں گے اسی لیے ہم ماسٹر سیڈ جو ڈرائیور سیڈ ہوتی ہیں وہاں پر پانچ تارمالی موٹر لگاتے ہیں اس کے علاوہ دو تارمالی موٹر یہاں ہوتی ہے دو تارمالی موٹر یہاں ہوتی ہے جو پچھلے دو دروازے ہوتی ہیں اور پسندیا سیڈ پر دو تارمالی موٹر ہے جس کے اندر بلو اور گرین کی دو تارمالی موٹر آتی ہیں سب سے پہلے تم آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ پانچ تاروں والے جو موٹر ہوتی ہیں نا ٹھیک ہے اس کے اندر پانچ تاروں کے کلر کورٹ کے آتے ہیں ایک ایک ہوگی اس کے اندر بلیک یعنی کالی تار ہوگی ایک وائٹ تار ہوگی ایک براؤن تار ہوگی ایک بلو تار ہوگی ایک گرین تار ہوگی ایک بلو ہوگی ایک گرین ہوگی ایک وائٹ ہوگی ایک براؤن ہوگی اور ایک بلیک ہوگی سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بلو اور گرین ٹھیک ہے میں یہاں سے لاکر بلو کے ساتھ یہاں ملاتا ہوں گرین کے ساتھ یہاں ملاتا ہوں یعنی کہ بلو گرین اس کے اندر بھی ہے 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 بلو گرین یہ ہوتے ہیں وہ لاک اور انلاک کی دو تاریں ہیں ٹھیک ہے اب اس کی دو تاریں میں نے یہاں پر جوڑ دی اور بلو گرین میں نے یہاں پر ایسے جوڑ دی ہے اور اس کو میں نے ایسے جوڑ دیا یعنی کہ ان کے ساری تارے کٹھی کر کے میں یہاں سے کیا کیا بلو اور گرین کی دو تارے لے اور یہ دونوں تارے میری بلو اور گرین کے ساتھ اس طرح لگ جائیں گے یعنی کہ یہ کہ میرے پاس ایک منی کیٹ ہوگی یہ ہوگی منی کیٹ منی کیٹ کے اندر جو تارے ہوگی وہ آپ کو اس طرح ملتی ہیں ایک کالی تار ہوگی شاید میں آپ کو دکھا سکوں ایک کالی تار ہے جس کو ہم ارت کہتے ہیں ایک ریڈ کرر کی تار ہوگی جس کو ہم جمع بولیں گے اس کے علاوہ دو تارے ہوں گی بلو اور گرین کی یہاں پر بلو اور گرین کی دو تارے ہیں منی کیٹ کے اندر بلو اور گرین کی دو تارے ہیں تو ہر گاڑی کے دروازہ ہوگا ہے اس کے اندر جو موٹر لگی ہے بلو گرین کی لاک اور انلاک وہاں پر چلی جائے گی بلو گرین یہاں پر آگئی یعنی کہ دو تارے یہاں سے نکلے ہیں یہاں سے جائنٹ کر کے ساری گاڑی کے جو موٹر لگی ہیں اس کے اندر بلو گرین انہوں نے چلا دیا لاک اور انلاکی اس کے بعد ہمارے پاس یہ آتی ہیں چار تاریں ایک آتی ہے جناب وائٹ آتی ہے ایک براؤن آتی ہے پھر وائٹ آتی ہے پھر براؤن آتی ہے یہ وائٹ براؤن کس لی ہے وائٹ براؤن اس لی ہے کہ جناب ہماری بلو گرین یہاں پر لگ گئی یہ تار ہماری آگئی کہ ارث لگ جائے گی کالی تار ارث موٹر کی جو ایک تار ہوگی ارث لگ جائے گی دو تاریں بلو گرین ساری موٹر کی تاروں میں لگ جائے گی اب یہ دو تاریں ہمارے پاس وائٹ اور براؤن بچ جاتی ہیں ٹھیک ہے جب ہم نے یہاں تک ہم نے کام کر لی ہے نا تو اب ہم کیا کام کریں گے اس چیز کو چیک کریں گے جب ہم نے بلو گرین لگا لی لاک اور انلاکی ریڈ ہم نے جمع پر لگا لی کالی تار ہم نے ارث پر لگا لی چاہ تاریں ہم نے لگا لی اب ہمارے پاس بچ جائے ہیں دو وائٹ اور دو براؤن بچتی ہیں اب ہم اس کو چیک کریں گے اب ہم نے یہ کام کرنا ہے ٹیسٹر کی چُٹکیاں ہم نے ارث پر لگا کرنا ٹیسٹر کی نوک یہ ہمارے پاس جو دو تاریں بچتی ہیں دو وائٹ اور دو براؤن بچیں ان میں سے دو دو تاروں پر لگانا ہے جب ہم یہاں پر لگائیں گے تو ہماری گاڑی لاک ہوگی اور انلاک ہوگی یعنی کہ ہم ارتھ کرائیں گے تو ہماری ساری گاڑی کے دروازے لاکھ بھی ہو جائیں گے اور انلاکھ بھی ہو جائیں گے اسی طرح ہماری گاڑی کے اندر جو موٹر لگی ہے پانچ تار ہماری اس کے اندر ایک وائٹ آتی ہے ایک براؤن آتی ہے یہ براؤن اور وائٹ ہم اس کے ساتھ اس طرح ملا دیں گے تو جب ہماری گاڑی کے اندر موٹر کو لاکھ اور انلاکھ کیا جائے گا تو ہماری گاڑی کے سارے دروازے لاکھ بھی ہو جائیں گے اور انلاکھ بھی ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس آتا ہے کہ ہم نے گاڑی کے اندر سینٹر لاکنگ کو چلانا ہے یعنی کہ ہم ریمورٹ سے لاکھ کریں اور لاکھ ہو جائے اور انلاکھ کریں تو انلاکھ ہو جائے اس کے لیے ہمارے پاس ایک بڑی کٹ آتی ہے جس کے اندر ہمیں یہ کٹ ملتی ہے اس طرح کی اب ہمارے پاس ایک بڑی کٹ آتی ہے بڑی کٹ ہے اب ہم یہ کام کریں گے اس کے اندر سے دو تارے نکلیں گی لاک اور انلاک کی دو تارے لاک اور انلاک کی نکلیں گی جس سے ہم گاڑی کے ریموٹ کو لاک کریں گے تو یہ لاک ہو جائے گی انلاک کریں گے تو انلاک ہو جائے گی اگر یہی ریموٹ آپ کا گم جاتا ہے تو آپ چابی سے اس کو لاک کرنا چاہے تو گاڑی پراپر طور پر لاک ہو جائے گی اگر ہم اس سے کو انلاک کرنا چاہے تو گاڑی انلاک ہو جائے گی یعنی کہ اسی پروسیجر کے ذریعے آپ کی گاڑی کے اندر سینٹر لاکنگ جو ہم باہر سے لگاتے ہیں اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے آج کا جتنی بھی گاڑیوں پاکستان کے اندر آرہی ہیں ٹوٹلی اوورال گاڑیوں کے اندر کیا آتا ہے کہ جنویل سینٹر لاکنگ آگئی ہے اب اس کے اندر ہم لوگ یہ موٹریں انسٹال نہیں کرتے ہم یہ موٹریں انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہیں میں نے صرف اس لیے ویڈیو اپ ڈیٹ کیا ہے تاکہ جو لوگ بار بار مجھ سے سینٹر لاکنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کا سارا کنسیپٹ اس ویڈیو کے اندر کور ہو اس چیزوں کو آپ بار بار دیکھیں تاکہ آپ کا ذہن چل سکتے گاڑی کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس ٹاپک پر ہم ویڈیو بنا سکتے ہیں لیکن کوشی یہی ہوتے ہے کہ ہم نئی سے نئی چیز دیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ورشاہ آپ کے اندر سیکھ رہی ہوتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور پیس کر دیں تاکہ آپ تک آنے والی ویڈیوز میں آسانی کے ساتھ پہنچا اس کو شکریہ